لو تناہیتم الیسر الحیاء وصنعت کائنا الحیل نرات اگر عورت کے پاس اپنا کوئی مال نہیں تو کیا اس کا حج اس کا شوہر کروائے گا اگر شوہر کے پاس اتنا مال ہے کہ صرف وہ خود حج کر لے تو کیا اسے انتظار کرے اور بیوی کے لئے پیسے جمع کرے جب بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی پہ حج فرض نہیں ہے تو شوہر اپنا حج کر کے آجائے کوئی حرج نہیں اور اگر پیسے ملنے کی توقع ہے شوہر تھوڑا بہت حج ڈیلے بھی کر سکتا ہے دو چار سال کہ یار میں اکیلہ کر کے آؤں گا تو میری بیگم رہ جائے گی تو تھوڑے دن انتظار کر لیتا ہوں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ بیگم کو بھی کرا لوں گا تو کوئی ایسا بھوڑا بھی نہیں ہے کہ مرنے کا کراچی والوں پر تو ہے کہ اسی سال فرض ہے کیونکہ ڈاکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نارمل علاقوں کی بات کر رہا ہوں اگر زندگی کی امید ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتے ہیں زیادہ ڈیلے نہ کریں کیونکہ موت کا کچھ پتا نہیں ہے تو کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ یار دو چار سال کے بعد بیگم کو بھی لے جاؤں گا لیکن شوہر پر فرض نہیں ہے کہ بیوی کو بھی حج کرائے وہ کرا لے تو اچھی بات ہے اور یہ یاد رکھو جو بیوی کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں بہت سواب ملتا ہے لیکن وہاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں گم جاتی ہے بیوی پھر ملنے پر بہت افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو آپ ایک دم سکتے میں آ گئتے ہیں کہ یار یہ تو خجی کی بات ہے گم جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ ٹینشن ابھی نہیں ٹینشن بات میں شروع ہو رہی تو خیر لیکن شریف لوگوں کو گمنے پر بھی بہت افسوس ہوتا ہے تو بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں عرفات میں مزدلفہ میں کیونکہ سب طبعے پہ پیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹینشن سے پانچ دن نا احرام کے بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں جو پانچ دن ہوتے ہیں نا بہت ٹینشن ہوتی ہے طلاقے تک ہوئی ہیں وہاں پہ حج میں کیونکہ اتنا بیوی گم گئی اور تواف میں غیب ہو گئی تو بہت ہوتا ہے تو اس لئے بیگم کو ضرور لے کر جائیں بہت سواب ملے گا وہ بیچاری بات میں کس کے ساتھ جائے گی لیکن یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اپنے جذبات اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے غصہ یہاں کے نکال دینا ہو کچھ نہ کچھ ایسا الٹا سیدھا ہوگا آپ کی کھوپڑی گھومے گی اور آپ کا کبھی دل کرے گا میں اس کے ایک مکہ لگا دوں کھیچ کے میں یہ کر دوں لیکن فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج اللہ نے کہا حج میں جھگڑا نہیں ہے کسی سے بھی نہیں ہے تو بیوی سے بھی نہیں ہے بس وہاں ضرب بڑا رکھو بیگم جو مردی الٹا سیدھا بعض دفعہ خواتین کو بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ تواف کرتے ہوئے کہیں شاٹ ہو گئیں اب آدمی کہہ رہا ہے بھئی میرے ساتھ ساتھ رہنا خواتین کو نہیں پتہ تذروہ ہوتا ہے نا وہ گھومتے گھومتے کہ میاں کا پروہ ہی نہیں ہے اب میاں تلاش کر رہا ہے سب برکوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں نظر ہی نہیں آ رہی یہ تھوڑی پوچھے گا تو بڑے مسائل ہوتے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اتنا رش ہوتا ہے یہ ایک سیکنڈ لگتا ہے غائب ہونے میں اب آپ تواف کرو یا بیوی کو تلاش کرو اتنی ٹینشن ہیں دو دو گھنٹے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہوتل گم گیا اور پھر وہ عرفات میں پھر پیدل چل چل کے عورتیں جلدی تھک جاتی ہیں وہ غصے میں ہوتی آدمی کہتا ہے ایک تو تیرے کو میں نے ہج کرایا تجھے میں نے ہج کرایا اتنا پیسہ خرچ کیا اوپر سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کیا ہج کرا کے خرید لیا ہے کیا سب اپنی پھٹے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو آدمی کہتا ہے گم جائے تو اس لیے بیگم کو ضرور ہج پہ لے جائے کرو یہ میں صرف آپ کو کوئی لطیفے نہیں سنا رہا یہ حقائق بیان کرنا ہوں لیکن پہلے اپنے دماغ کو تیار کر لو کہ بہت کٹ الٹا پلٹا ہوگا میں نے غصہ نہیں کرنا بعد میں آگے غصہ نکالو لیکن بعد میں غصہ پھر رہتا نہیں ہے کھانے میں مسائل ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے بڑی ٹینشن کا کام ہے بھائی خواتین کو ہج کرانے لیکن سواب بہت ہے کرایا کرو ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے